اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں جی آپ سب لوگ لیں جی آگئی ہے آپ کی بہن ایک نئے ولوگ کے ساتھ اچھا آج کا ولوگ دیکھ کے نا جن لوگوں کو کام کرنے کا دل ہی نہیں کرتا ان کا بھی کام کرنے کا دل کرے گا ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ایک بیسٹ ریمیڈی بھی شیئر کرنے والی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جی بہت پروڈکٹیو ولوگ ہونے والا ہے سارا دن میں نے کیا کیا وہ شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ بچوں کے لیے ریشز کریم بیسٹ کریم شیئر کروں گی تو چلیں جی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی ابھی جو ہے نا صبح کا ٹائم تھا آج میں نہ جلدی اٹھ گئی تھی کیونکہ رات میں مصطفیٰ جلدی سو گیا تھا میری ویڈیو میں نے دن میں ہی ایڈٹ کر لی تھی اور وائس آور بھی جلدی کر لیا تھا تو پھر میں جلدی ہی سو گئی تھی اور کبھی کبھی آج کل موقع ملتا ہے جب سے میں نے یوٹیوب پہ کام کرنا سٹارٹ کی ہے نا تو کئی رات ایسی ہوتی ہے کہ بس جلدی سونے کا موقع مل جاتا ہے ورنہ رات کو کافی میں سونے میں نہ لیٹ ہو جاتی ہوں تو بس کل رات جلدی سو گئی تھی تو اسی لیے صبح میں بھی جلدی اٹھ گئی مصطفیٰ بھی جلدی اٹھ گیا تو میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ چلو اس ٹائم کو ہم یوٹیلائز کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا نا موٹیویٹ کرتی ہوں تاکہ کبھی کبھی دل نہیں کر رہا ہوتا نا ایسے کام جو ہمارے دل کو پتا ہوتا ہے ہمارے دماغ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کرنے ہیں لیکن ہم کل پہ کل پہ کل پہ چھوڑتے ہی جاتے ہیں تو بس وہی کام اٹھ کے آج میں نے سٹارٹ کیے یہ میں نے نا ایک ریک رکھا ہوا ہے کچن میں آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کئی بار میری ویڈیوز میں نا اس کے اوپر یہ چھوٹی چھوٹی ساری چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں اب کچن میں جو چیز رکھی ہوتی ہے اس پہ تو ظاہر سی بات ہے مطلب کہ گریس جمع ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ڈسٹ بھی آ رہی ہوتی ہے تو ان چیزوں کو نا ہفتے میں دو بار لازمی صاف کر لینا چاہیے ایک ایک چیز کو ورنہ نظر تو نہیں آ رہا ہوتا لیکن انسان کو خود کو پتہ تو ہوتا ہے نا کہ چیز ہم نے صاف نہیں کی ہوئی اس کو مطلب یہ کرنے والا کام ہوتا ہے نا جو ہمیں کر لینا چاہیے ٹائم پر اس کے بعد جی اب بس میں باقی کچن کی جو ڈیلی ویسس کی کلیننگ ہوتی ہے وہ کر لوں گی اچھا سارا جو ہے نا میں کچن کلینر سے کرتی ہوں اس کو میں نا ڈیلی یوز نہیں کرتی ایک دن چھوڑ کے ایک دن میں اچھے طریقے سے اس کو یوز کرتی ہوں جب سے مطلب ڈیپ کلیننگ جو ہے نا میں آج اس کی کر رہی ہوں اس پہ بھی اچھی خاصی جو ہے نا گریس جمع ہوئی پڑی تھی تو بس میں وہیں صاف کرنے لگی تھی یہاں پہ دیکھیں بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے یہ کچن کلینر نا میں نے دراز سے آرڈر کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو ایزی لی آپ لوگ سرچ کریں گے نا کچن کلینر ایزی لی دراز سے مل جائے گا اور کافی اچھا اچھا پروڈکٹ ہے بہت اچھا پروڈکٹ ہے اس کے بعد یہ جو لگا ہوتا ہے نا ہاپ پیس میں جو بھی آئل اکٹھا ہوا پڑا ہوتا ہے یہ میں نے واش کر لیا تھا اب بھی جی مصطفیٰ کے بابا اٹھ گئے تھے اور مجھے بھی نا کام کر کر کے اوہ اوہ اتنی کوئی بھوک لگ دی تھی نا تو بس میں پھر بریک فاسٹ بنانے لگ گئی تھی آج میں نے سوچا جلدی والا کام کرتی ہوں کیونکہ کچن کلینرنگ میں نا میں تھوڑی سی تھک بھی کہی تھی میں نے کہا چلو میں نا بریڈ بنا لیتی ہوں ایسا موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ پراتھے ہی بنا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ لیکن گرمی میں نا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ گرمی میں نا ہیوی ناشتہ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا یہ پراتھے کھانا اور یہ ساری چیزیں کھانا نا یہ بس سردیوں میں ہی مجھے لگتا ہے اچھی لگ رہی ہوتی ہیں میرا تو دل کرے نا بس میں تو چاہتی ہوں کہ دیلی مجھے بس بریڈ دے دو تو میں دیلی بھی گھئی گرمیوں میں یہ کھا لوں نا ایزی لی اچھا جی خیر مجھے نا ایک ٹک ٹوک پہ کمنٹ آیا ہوا تھا کسی نے مجھ سے پوچھا ہوا تھا کہ گرمیوں میں بچوں کو ایک دینا چاہیے تو میں تو مصطفیٰ کو نہیں دیتی آج کل تو مصطفیٰ کا جو ہے نا بڑا مشکل ٹائم بھی چل رہا ہے اس کے دانتوں کا پروسیس آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور مجھے کمنٹ آیا ہوا تھا بائیو ٹوئنٹی ون ٹیبلٹس کے لیے نا جب مصطفیٰ کا پہلے پہلے یہ پروسیس سٹارٹ ہوا تھا نا ٹی تھنگ والا تو میں نے اس کو یہ ٹیبلٹس دی بھی تھی اور ایک کئی ویڈیوز میں شیئر بھی کی ہوئی ہیں تو اب میں سوچ رہی ہوں چلیں دیکھیں آپ لوگوں کے کمنٹ سے بھی ہمارا کتنا فائدہ ہو جاتا ہے نا اب میں انشاءاللہ انشاءاللہ کل فوراں بائیو ٹوئنٹی ون مگوا کے دوں گی اسے کیا کر رہے ہو شوز آپ کی شوز آپ کی شوز کدھر ہے ممہ ممہ شوز کدھر ہے آپ کی مصطفیٰ شوز دیکھو میری بات سنو ادھر دیکھو نا ممہ کی طرف اوکے میں جا رہی ہوں پھر میں امی کے گھر چلی جاؤں چلی جاؤں امی کے گھر ہاں جی ہاں جی میں تو جا رہی ہوں بس بس میں جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں بائی بائی چلی جاؤں آپ نے نہیں چلنا آپ نے نہیں چلنا اچھا جی اس کے بعد مصطفیٰ کی یہ جو ڈائپر کیڈی ہے یہ سیٹ کرنے والی ہوئی تھی اور ایک اور کمنٹ بھی آیا ہوا تھا وہ مجھ سے ان ڈائپر کیڈی کا پوچھ رہی تھی بلکہ دو تین کمنٹ تھے نا ٹک ٹاک کی میں بات کر رہی ہوں تو یہ میں نے کئی بار اپنی ویڈیوز میں بھی شیئر کیا اور یہ بڑی مزے کی چیز ہے میں نے دراز سے آرڈر کی ہوئی ہے آپ لوگوں کے لئے چلے اس کا لنک لگا دوں گی اس کے بعد جی یہ دو کریمز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ اتنی افیکٹیو ہے نا بچوں کو ریشیز گرمیوں میں ہو ہی جاتے ہیں جب بھی بچے کو ریشیز ہونا آپ ان دو کریمز کو مکس کر کے تو اس کو نہ لگا کے تو پھر ڈائپر چینج کریں جب بھی آپ نے ڈائپر چینج کرنا ہو اس کو یوز کریں اور لگائیں بچے کو فوراں آرام آ جائے گا آپ لوگ خود بھی نوٹ کریں گے اتنا زیادہ افیکٹیو ہے نا یہ دونوں ان کے نیم جو ہے نا وہ بھی میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے اور سکرین شوٹ آپ لوگ ویڈیو سے ہی لے لیجئے گا بہت بہت اچھی کریمز ہیں سوڈو کریم تو میں ڈیلی بیسس پہ لگا رہی ہوتی ہوں مصطفیٰ کو لیکن یہ والی جو کریمز ہیں نا یہ میں تب لگاتی ہوں جب مجھے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو ریشز ہو رہے ہیں اس کے بعد جی آج کی جو ریمیڈی ہے نا اس کی طرف چلتے ہیں اچھا ابھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ اتنا کوئی افیکٹیو ٹوٹ کا شیئر کرنے والی ہونا یہ تو کی رہی جا رہا تھا میرے ہاتھ سے ادرک پاودر کا ڈبا اچھا یہ جو ادرک پاودر ہوتا ہے نا آپ نے بلکل تھوڑا سا یہ والی جو پہلے بتا رہی ہوں یہ آپ چھوٹے بچوں کو دے سکتے ہیں لائک ابھی میں مصطفیٰ کو بھی ایزی لی دے دیتی ہوں تھوڑا سا پانی لیا میں نے اس میں بلکل ایک چھٹکی میں نے ادرک پاودر کا ڈالا اور اتنی سی چینی دیکھیں ایک جو تھائی چمچ جو ہے نا وہ میں نے اس میں تھوڑی سی بلکل چینی ایڈ کر لیا اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے میں آپ لوگوں کو گیرنٹی سے کہتی ہوں اگر آپ لوگوں کے بچوں کو لوز موشن کا پرابلم آ رہا ہے نا ایک پار یوز کرنے سے آپ کو اس کا خود با خود فرق جو ہے نا وہ پتا چلنا سٹارٹ ہو جائے گا بڑے بھی اس کو فیوز کر سکتے ہیں بڑے کیسے یوز کرتے ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں یہ ایک سپون لیا میں نے سپون میں جو ہے نا وہ چینی ہے چینی میں میں نے بالکل دیکھے ایک چھٹکی جو ہے نا یہ درک پوڈر کا ایڈ کیا بس اس کو اسی طرح آپ نے موں میں ڈال کے فوراں اوپر سے پانی پی لینا ہے آپ لوگوں بس آپ لوگ ایک پار یوز کیجئے گا اور مجھ سے آکے یہاں پر ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا نا یہ میری نانیمہ نے شیئر کیا ہے اور میری نانیمہ کی طرف سے آپ سب کے لیے نا یہ ایک تحفہ ہے کیونکہ یہ بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے اچھا خیر ابھی جی یہ میری نا آپ لوگ کبرٹ کا حال دیکھیں یوٹیوب پہ پچھلے کچھ دیس سے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوں آپ لوگ نوٹ کر رہے ہوں گے میں ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں یہ کافی دیس سے مجھے میری کبرٹ جو ہے نا وہ کلین کرنی تھی میں سوچ پی رہی تھی مجھے نا گلٹ بھی ہوتا تھا کہ میں نئی ٹائم دے پاری چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نا گھر کے جو ہمیں پتا ہوتا ہے ہمیں کرنا ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی انرجی نہیں ہوتی ہم لوگ سوچتے ہیں بس کل کر لیں گے نیکس ڈے پہ کر لیں گے کسی اور دن ٹائم نکال کے کر لیں گے بس کام جو ہے نا وہ سٹارٹ کرنے کی دیر ہوتی ہے تو بس آج میں نے سوچا آج ہمت کر کے نا میں نے سوچا بس یہ کام کر ہی لیتی ہوں میں ایک بات بہت نوٹ کرتی ہوں جب میں جس دن صبح اٹ جاؤں نا جلدی اس دن بڑا میرا دے بہت ایکٹیو فیل کر رہی ہوتی ہوں جس دن لیٹ اٹ جاؤں ہر کام جو ہے نا وہ لیٹ ہوا بڑا ہوتا ہے ابھی یہ صاف کرتے کرتے اندر سے میرے اتنے سارے دوبٹے نکلے ہیں نا جن کے ساتھ میں ٹو پیسیز لون کے ڈریسز آرام سے لے سکتی ہوں ابھی یہ جو پہلے گرین دوبٹا آپ کو دکھایا وہ ایک دوبٹا اس کے ساتھ ڈریس لوں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد یہ جو ییلو والا دوبٹا ہے یہ میں اپنی بہن سے لے آئی تھی پچھلے سال اس کے ساتھ بھی میں نے ڈریس لینا تھا مجھے یہ بڑا پیارا لگا تھا نا اب انشاءاللہ لون ڈریسز کی شاپنگ کرنی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ شیئر کروں گی بہت ساری جو ہے نا چیزیں شیئر کرنی والی ہیں نا کہ وہ عمرہ سے واپس آ گئی ہیں تو مجھے ایک کمنٹ بھی آیا ہوا تھا کہ وہ میرے لئے نا کیا لے کے آئی ہے شاید میں نے پھر آپ لوگوں کے ساتھ کبھی شیئر ہی نہیں کر سکی میں اور بالکل مجھے بات بھی نہ بھول گئی تھی تو مصطفیٰ کی دادی منہ میرے لئے یہ اب آیا لے کے آئی تھی کیونکہ سعودی عرب کے جو اب آئے ہوتے ہیں نا ان کا سٹف بالکل چیج ہوتا ہے مطلب ہم جو چیز یہاں سے لے رہے ہوتے ہیں نا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیونکہ اب ہمیں تو کیونکہ پرسنل ایکسپیرینس ہے یوز کرتے ہیں ہم لوگ تو وہاں کے جو سٹف ہے نا مطلب کپڑا بڑا مزے کا ہوتا ہے ادھر سے ہم لوگ جو اب آیا یوز کر رہے ہوتے ہیں خیر یہاں پہ جی باتوں باتوں میں ہمارے سارے کپڑے بھی میں نے لپیٹ لیے تھے اتنا کوئی سکون مل رہا تھا نا یہ جو کام ہوتے ہیں نا ہم لوگ ڈیلے کرتے رہتے ہیں انہیں کر لونا بس دل کو بڑا سکون ملتا ہے کہ بس یہ والا کونہ بھی گھر کا صاف ہو گیا چھوٹ بس انسان کو نہ حیمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے باکہ سارے کام جو ہے نا پھر ہوتے ہی جاتے ہیں اس کے بعد ایک ڈریس جو ہے نا ابھی جو میں یہ والا ڈریس یہ میرا ڈریس نا میں نے شادی کے ٹائم پہ جب میں گئی ہوئی تھی نا کزن کی شادی پہ تب سے باہر تھا اس کو پھر میں نے رکھنے کی مجھے فرصت ہی نہیں ملی آج میں نے اس کو بھی صحیح جگہ پہ رکھا اچھا آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اپنے ویڈن ڈریسز بھی شیئر کروں گی اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہے تو ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو بہت زیادہ آئیڈیا مل جائے گا کہ کس طرح سے آپ اپنے ویڈن ڈریسز جو ہیں وہ بنوا سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جل شیئر کروں گی اس کے بعد جی باقی سارے کاموں سے فری ہو کہ مصطفیٰ کو میں نے نیلا بھی دیا تھا اور اس کو کھانا بھی کھلا دیا تھا بس اب جو اینا میں کچن میں آگئی تھی آج میں نے چنے کی دال اور چکن کا سالن بنانا تھا اچھا ہر کام میں نا انسان شروع سے پرفیکٹ نہیں ہوتا پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ ہم لوگ بچپن سے یہ نا پڑھتے آ رہے ہیں اور یہ بات سچ بھی ہے ہم لوگ جس چیز کی جتنی زیادہ پریکٹس کرتے ہیں اس میں اتنے ہی اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں اور جس کام کو کوئی ایک ہفتہ بھی کرنا چھوڑ دونا اس میں ہمارا ہاتھ جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے بس مجھے لگتا ہے ہر کام کو اپنے ساتھ نہ جوڑے رکھنا چاہیے کسی بھی کام کو انسان کو چھوڑنا نہیں چاہیے اگر کوکنگ کی ہی مثال دیکھ لیں آپ کوئی عرصہ ہم لوگ کوکنگ نہ کرے نا تو پھر لگتا ہے کہ ہر چیز بھول گئی ہے وہی کام ڈیلی بیسس پہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ایسا لگتا ہے کہ مطلب پتہ ہی نہیں چلتا نا کے کوکنگ کا تو اب مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کیسے کتنی جلدی سالن بن جاتا ہے یہیں چننے کی دال جو ہے نا جب میں پہلے شادی کے سٹارٹ میں بناتی تھی آپ لوگ یقین کریں مجھے خود سے بھی نہیں کھائی جاتی تھی بات کیوں کی میں کیا بات کروں مطلب یہ کیا بن جاتا تھا مجھے خود کو بھی نہیں سمجھ آتا تھا اتنی کوئی گاڑی ہو جاتی تھی کوئی سمجھ نہیں آتا تھا کتنی کوئنٹریٹی چننے کی دال کی ہونی چاہیے کتنے چکن میں کتنا پانی ڈالنا چاہیے مطلب یہ ساری چیزیں نا انسان کر کر کے سیکھ ہی جاتا ہے بس دل لگا کے ہر کام کرنا چاہیے دیکھیں کرنا تو ویسے ہی ہے ہم نہیں کرنا ہے نا اور کس نے کرنا ہے تو پھر وہی اچھی بات ہے نا انسان دل لگا کے کام کرے جو کام کر رہے ہیں اس کو پوری لگن کے ساتھ کرے اچھا خیر یہاں پہ باتو باتو میں اب ہمارا دیکھیں سالن بھی تیار ہو جائے گا یہ ویڈیو میں جتنا کوئی آسان لگ رہا ہوتا ہے نا کام اتنا ہوتا نہیں ہے خیر ابھی تک آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی بھی لگ رہی ہے تو لائک بھی کر دیجئے گا اور چینل پہ نیو ہے تو میری فیملی کا حصہ بن جائیں چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیجئے گا اور ہاں جی بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں میں پوری کوشش کروں گی اب کے ہر ویڈیو کے اندر نہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹپ کوئی ڈیلی بیسس پہ جو آپ لوگوں کے کام آ سکے وہ شیئر کرتی رہوں اور بہت شکریہ جی جو لوگ شروع سے سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگ ہی میرا سپورٹ سسٹم ہے انشاءاللہ ایک دن بہت بڑی فیملی بنانی ہے ہم لوگوں نے مل کے خیر یہاں پہ جی میں نے جو گرین مرچ ہے نا وہ میں نے جب میں مسالہ بھون رہی تھی نا تب بھی کاٹتی تھی کاٹ کے ڈال لی تھی اور یہ ثابت جو ہے نا یہ گھر میں سب کو ہی پسند ہے تو پھر میں انڈ میں بھی لازمی ڈالتی ہوں کیونکہ روٹی کے ساتھ پھر سالن میں میرا بن گیا تھا اس کے بعد جی میں خود بھی تھوڑی دیر کھانا کھا کے سو گئی تھی اچھا گرمیوں میں نا جیسے ہی لنچ کرو ایسی کوئی میٹھی میٹھی نید آتی ہے نا انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا مطلب دل کرتا ہے بس سو ہی راؤنا اسی ٹائم دن میں بڑی مزہ کی نید آتی ہے بچپن میں جب امی کہتی ہوتی تھی نا کہ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ مجھے آج بھی یاد ہے جیسے ہی امی کی آنکھ لگنی ہوتی تھی اور ہمارا جو ہے نا وہ روم سے نکلنا ہوتا تھا اور ابھی ہم لوگ بس سوستے رہتے ہیں کہ کوئی ٹائم مل جائے تھوڑا سا سونے کے لیے نا وقت وقت کی بات ہے انسان کی پریارٹیز کتنی زیادہ بدل جاتی ہیں نا ہر وقت میں بس انسان کو خوش رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے بس جی یہاں پہ میرا ویلوگ بھی انڈ ہوتا ہے آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر دیجئے گا میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور آپ لوگوں کے فیڈبیک بہت مہنے رکھتے ہیں بہت بہت ہمت ملتی ہے اتنی کوئی موٹیویشن ملتی ہے نا اگلی ویڈیو بنانے کا خود با خود دل کر رہا ہوتا ہے انسان کا تو پلیز کمنٹ میں اپنے فیڈبیک مجھ سے ضرور شیئر کیجئے جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو دل سے شکریہ کمنٹ پڑھ کے اتنی کوئی خوشی ہوتی ہے نا میں آپ لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتی چلیں جی ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ